اے گائے اس بات کرنے والے املی اور آرینڈ کے بارے میں یعنی کی سمول توکیر اور فہمان خان کے بارے میں جس جوڑی کو لوگوں نے بہت ہی پیارا نام دے رکھا ہے سومان یعنی سومان اور فہمان کو ملا کر ہوا سومان تو یہ اتنا زیادہ فینس ایکسائٹڈ ہیں سومان کو لے کر ہیشٹیک سومان بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا رہتا ہے املی اور آرینڈ کو لے کر ارلی یہ ہیشٹیک بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا رہتا ہے تو ان سب باتوں سے کلیر پتہ چلتا ہے کہ جوڑی کو لے کر فینس کتنے پاگل پہنے فینس کے بیچ میں لوگ دیوان ہیں جوڑی کو لے کر اور دیفنیٹلی جس بھی پروجیکٹ میں جوڑی نظر آنے والی ہے یا نظر آئے گی تو دیفنیٹلی وہ ٹی آر پی میں ہائیسٹ ہونے والا ہے وہ پروجیکٹ آپ کو بتا دیں جوڑی کو لے کر خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ بہت جلدی جوڑی ایک ساتھ نظر آ سکتی ہے کیونکہ میکرز اچھی طریقے سے جانتے ہیں جوڑی کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہائی ہے آپ کو پتا ہوگا دھرم پتنی شو میں نظر آ رہے ہیں فہمان خان جو کوئی باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ یہ شو جلدی آف ایڈ جانے والا ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں فینس خوش بھی ہوں گے تو کچھ فینس اپسٹ بھی ہوں گے سیڈ نیوز بھی ہے فینس کے لیے لیکن خوش اس بات سے ہوں گے سومان کے فینس کیونکہ ایملی اور آرین ایک بار پھر سے آپ کو ساتھ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی سومان یا ایک بار پھر سے وہ جوڑی نظر آ سکتی ہے ایک بار پھر سے یہ ہیشٹیک پھر سے ٹرینڈ کر سکتا ہے جس وجہ سے فینس ایکسائیڈ دیکھ رہے ہیں کی میکرس ان دولوں کو ساتھ میں کاشٹ کر لیں سو ڈیفینٹلی آپ جانتے ہیں آپ لوگ کی ڈیمانڈ جس طریقے سے ہائی ہے تو میکرس تک یہ بات ضرور سے پہنچے کی اور ڈیفینٹلی میکرس اس جوڑی کو ضرور سے لے کر آنے والے ہیں اس طرح سے باتیں سامنے آ رہے ہیں لوگ قیاس لگا رہے ہیں سو دیکھتے ہیں فینس کے یہ ڈیمانڈ کا پوری ہونے والی اور کتنا ٹائم ابھی لگے گا اس جوڑی کو نظر آنے میں ویسے بہت اچھا چانس ہے کہ اگر یہ جوڑی ناگی فیجن سیون کے ذریعے نظر آ جائے آپ کو پتا ہوگا جس طرح کے فیفیر وانی کی جوڑی بہت زیادہ فیمس رہی ہے اور بیلا کے کرکٹر سے سربھی جوتی اور یہاں پر پڑھ بھی پوری کی جوڑی بہت زیادہ فیمس رہی ہے تو ٹھیک ویسے ہی اگر ایملی اور آرین کو کاشٹ کیا جاتا ہے شو کے اندر نہ کہ سیجن سیون میں ہائیسٹ سیجن جائے گا سیجن شخص سے بھی زیادہ ہائیسٹ یارپی سیجن سیون لے کر آئے گا اگر یہ جوڑی نظر آتی ہے تو کیا کچھ کہنا آپ کا کمنٹ گیر کی ایک سیرمنٹ ضرور بتانا یوکر اچھا لگیا تو لایک شیئر کرنا نا بھولنا آنه thank you for watch